ملک فریدی 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 گھر سے لپتہ ہو گئی ہم کو تین تاریخ کو نوما مہینہ تین تاریخ کو پتہ چلا کہ لڑکی میرا بمبائی پہنچ گئی جب لڑکی لپتہ ہوئی آپ کے گھر سے تو آپ کو اس بارے میں کس نے بتایا آپ نے کس کس سے معلوم کیا اپنا رشتہ داروں سے پہلے پوچھا ہم لوگ کام میں جاتے ہیں دونوں میاں بھی کام میں چلے جاتے ہیں لڑکی گھر میں رہتی ہے اسکول کا ٹائم میں اسکول میں جاتی ہے اسکول سے آتی ہے گھر میں پھر ہم لوگ کام میں آیا آ کے رشتہ داروں سے پوچھا باتشت کے دوست لیا لگ سے پوچھا کہ لڑکی اسکول میں بھی جا کے کھوچ کھاک بڑھ لیا اسکول میں بولا نہیں اسکول میں تو آئی نہیں ایسا بات ہوا پھر ہم لوگ تھانے میں کیا جا کہ وہاں ریبورٹ کروایا ریبورٹ کروانے کے بعد ہم کو رات کو تین تاریخ کو خبر ملا کہ لڑکی میرا بمبائی میں پہنچ گئی یہاں جو آدمی لوگ کا ہاتھ میں گی رہا تھا کوئی ٹوٹو آٹو والا یا ٹیکسی والا کا ہاتھ میں گی رہا تھا وہ لوگ لڑکی کو پوچھا کہ گھر کا ایڈو سودت بتاؤ فون نمبر بتاؤ تو اس کو فون نمبر معلوم تھا تو فون کیا تو ہم کو پتا چلا کیا لڑکی میرا بمبائی پہنچ گئی اس کے بعد ہم لوگ تھانے میں پھر دوبارہ گیا جا کے تھانے میں بولا وہاں کا تھانے کا اوپیسر یہاں کا بمبائی کا اوپیسر سے بات اٹھ کیا تو بولا تہاں ہم لوگ آئیں گے لیکن ایسا کرتے کرتے دو مہنہوں لوگ ہو گیا نہیں آیا پھر میرا نوریرام بھائی سے میرا بھیٹ ہوا ان سے آجی صاحب سے اچھا جانگ کاری تھا تو نوریرام بھائی کو بتایا تو آجی صاحب کو سبات اٹھ کیا تو بولا ٹھیک ہے آپ لوگ آئیے یہاں پر ہم لوگ لڑکی کو آپ لوگ آپ میں دے دیں گے نکال کے ہم لوگ آئے وہاں سے تلرکی ہم کو میل گیا ان لوگ ہم بہت بہت سکر ادھر کرنے چاہتا ہوں ممبائی بھاگ کر آئے لڑکی کے ساتھ میں تو ٹرین میں آپ لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا ٹرین میں کچھ بھی نہیں ہوا تھا جو ہوا تھا ٹرین کی پہلے ہوا تھا کولکتے میں ہوا تھا ٹرین میں کچھ نہیں ہوا تھا اور وہ بھاگی تھی جب شاید میں سو رہی تھی تب وہ اٹھ کے بھاگ گئی تھی کچھ پیسے لے کے ٹرین میں نہیں بھاگا ٹرین میں چڑھنے سے پہلے بھاگا تھا نہیں چڑھنے کے بعد دی ٹرین میں کہاں سے مطلب ممبائی آنے کے ٹائم پہ کہاں چھوڑ کے بھاگا ممبائی آنے کے دو تین اسٹشن پہلے ہاں ہاں بھی نہ بولے ہاں پیسے تھا اس میں بہت آجا ہاں سے نکھلی تھی اور جب نہیں ملی آپ کو آپ نے پولیس میں شکایت دلشت کر تو آپ کو پتا چلا تھا کہ لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ میں گئی ہاں پتا چلا تھا لیکن ہم لوگوں کو اتنا معلوم نہیں کہ کون لڑکا ہے یا کہاں سے بھیٹھوانے ہوئے ہم کو کچھ معلوم نہیں تھا کئی لڑکی کبھی ہم لوگوں کو بتایا تھا کبھی نہیں بتایا ہم لوگوں کو بہت در پوستہ کیا تھا کہ بابو اگر کوئی لڑکا سکا تو مجھے لڑکے بھی نہیں بتایا تھا اس لئے ہم لوگوں کو اس وقت کچھ معلوم نہیں تھا کون لڑکا ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے یا نہیں رہتا اس لئے ہم معلوم نہیں تھا دیکھئے یہ میرے رسطے دار میں ہی گرتا ہے میں ایک جگہ نیا جگہ میں ہم گھر بنا رہے ہیں ان کا گھر ان کا بغل میں ہی گرتا ہے تو گھر بناتے بناتے مجھے معلوم ہوا کہ ان کا لڑکی بمبائی میں چلے گیا تو میں نے وہ سنا جب بمبائی چلے گیا تو دو تین دن بعد جب ہم اس کو سریعز لیا کیوں کہ میں سوشیل کام کرنے والا ہوں تو مجھے یہ لوگ نہیں باتایا پھر بھی ہم لوگ اس کو جا کے بولا ارے بمبائی میں چلے گیا تو یہ کام کرتے ہیں تو یہ بھائی لوگ کو بولا ان کے ماں کو بھی بولا جو بمبائی میں چلے گیا تو بمبائی میں میرا ایک آدمی ہے بہت اچھا آدمی ہے وہ عروب بابو بول کے ہے بہت اچھا ہے اور میرا بمبائی میں تو جان پہچان ہے اور بمبائی بھی میرا چینہ ہوا ہے تو اس لئے انہوں نے بولا دیکھو تو ٹھیک ہے آپ کو چیچ کیجئے تو میں نے بولا ٹھیک ہے میں عروب بابو سے کونٹک کرتا ہوں تو میں نے عروب بابو کو میسیج کیا جو عروب بابو ایسے 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 بات ہے بمبائی میں ایک لڑکی میرے بگل والا ہے میرا ریلٹیپ کندر میں ہے تو عروب بابو نے بولا جو آپ جو ہے ڈاکومنٹس جو ہے لڑکی کا وہ سب یہ جو تو میں نے کیا کیا واتساب میں عروب بابو کو میسیج کیا سب بوائز بھی کیا اور اس کا لڑکی کا پوٹو آدارکار اس سب ہم نے واتساب کیا تو عروب بابو نے کیا کیا ایک دن بعد انہوں نے کیا کیا بولے بیٹا وہاں پہ ہم خبر سب دے دیا اور اس کے ساتھ میں جو ہے ہمارا یہ دیدی ہے یاسمین دیدی جو ہے انہوں نے بھی وہاں جا کے پتہ لگا لیا کون کون تھانا میں کیا ہے کہاں پہ ہے لڑکی بغر بغر سب انہوں نے کبر لگا لیا لگانے کے بعد انہوں نے کیا کیا یاسمین دیدی نے لڑکی سے بات کر آیا اس کے پیرنس کے ساتھ تو کنپرم ہو گیا ہمیں تو عروب بابو نے ہم کو اتنا ساحس دیا جو آپ جو ہے اس کے پیرنس کو ڈاکومنٹس کے ساتھ آپ لے کے چلے آئیے ہم لڑکی کو آپ کے حوالے وہاں سے لا کے آپ لوگ کے حوالے کر دیں گے تو مجھے ایک ہمت آیا تو میں نے یہ بات بھائی کو بھی بتایا جو ایسا ایسا بات ہے اب چلو مجھے بھی ٹینچن ہو رہا میں بمبائی میں لے کے چلے گیا اگر وہ کام میں نہیں کر سکا تو ایک مسئلہ دوسرا ہو جاتا ہے جو گیا تو دیکھو کام نہیں ہوا تو میں اللہ کا اوپر میں بھروشہ کیا عریب بابو ان کا جتنا ٹیم ہے میں شکر آدھا کر سکتا ہوں جو انہوں نے بہت ہی ہیلپ کیا ہے بہت ہی میں نے محنت کیا ہے عریب بابو ہے ان کے جتنا ٹیم بھی ہے میں اچھا چھتے کر سکتا ہوں اور آل انڈیا علمہ بوٹ کا جتنا بھی انہوں کے پریسیڈن ہے یا جتنا بھی سوشل کام کرنے والا میں سب کے دھنیواد کرنا چاہوں ساہد آل انڈیا علمہ بوٹ کے مطابق بچی کسی ٹیمپو ڈرائیور کو ملی تھی جس کے بعد اس کو پولیس کے ذریعے آشا صدر میں بھیج دیا گیا اس کے بعد اس کے ماتہ پیتہ سے سمپر کیا گیا اور آج بچی صحیح سلامت اپنے گھر جا رہی ہے پولیس نے تو میں تو پائزونی پولیس ٹیشن کا بہت بہت شکریہ ادا کروں گے سینئر پی آئی زیادہ تر کیونکہ آج کل ایسے معامل میں پولیس زیادہ آتی نہیں یہ سامنے لیکن سینئر پی آئی نے بہت اچھے سے ان کی وجہ سے شاید میں تو بولوں گی کہ یہ بچی یہاں پر ہے آشا صدر میں سیدھے ان لوگوں نے آشا صدر میں جو دونگری میں بچوں کو جہاں پر رکھتے مہا پر آشا صدر نام کا ایک لڑکیوں کا کارا گرو بولتے اس کو اس میں وہ بچی کو ان لوگوں نے رکھے انڈر ایج بچی ہے وہ اور وہاں سے پھر جو بھی کاروائی ہوئی وہ All India Ulma Board کے پریزیڈنٹ عریف بھائی کے جو بھی ہوا وہ سب ہوا پھر یہ معاملہ ہمارے Ulma Board کے پریزیڈنٹ عریف بھائی کے پاس آیا اور انہوں نے مجھے فون کیا اور میں نے پھر جو اپنارے مستری سر ہے پہچان کے عریف بھائی نے ڈاکیومنٹ بھیجا مجھے اور میں نے وہ مستری بھائی کو فون کیا جو یہاں کے چلن روم کے ہیڈ تھے انہوں نے ہلپ کیا ہم کو اور عریف بھائی کو بتایا ہم نے کہ وہ لوگ ریڈی ہیں یہ سب چیزوں ہلپ کرنے کے لئے اور بچی ہمارے ہی اس کے اندر ہے تو اس کے بعد میں آشا سدن میں جو میڈم ہے دنشری میڈم ان کا بھی مجھے فون آیا تھا کہ آپ مطلب یہ سب چیز جانتے ہو اور ہم کو مستری سر کا فون آیا تھا تو میں نے بلی ہاں یہ سب مطلب ہم لوگ پورے جانتے ہیں اور یہ بچی کو بھی مطلب ہم لوگ مطلب پورا ڈاکیمنٹ ہمارے پاس ہے اور ہم پہچانتے ہیں ان کو پھر انہوں نے مطلب پوری طرح سے ہیلپ کیا اور ہم کو وہاں پہ بولایا مستری سر کا بھی فون آیا اور ہم گئے اور پہلے تو میں اور دنشری میڈم سے آشا سدن میں ہم سے بات کی پوری ڈیٹیل جانی اور پھر اس کے بعد میں ان کے لڑکی کے ڈیٹی ممی سے مطلب بات کروایا اور پھر بعد میں انہوں نے پورا مطلب سن کے یہ بولا ہے کہ ہم لوگ یہ بچی مطلب اس کے ماں باپ کے حوالے کر دیں گے اور انہوں نے بہت ہی مطلب مدد کی دنشری میڈم مستری سر نے اور آریف باپو کی بھی بہت تعریف کی مطلب تعریف کرنا چاہوں گی ہمارے انڈیا کے دیشواسی کہ جو بچی جس کے ہاتھ میں وہ ٹیمپو مجھے نام نہیں پتا ہے مگر سب سے پہلے تو ان کا ایک بہت ہی شکر گزار کہ وہ صحیح ہاتھ میں وہ بچی وہ ٹیمپو والے کے پاس گئی اور انہوں نے اس کے ماں باپ کو فون لگایا پھر ہمارے کلکتہ کے سوشل ورکر نور عالم بھائی جو عریف باپو کے فرینڈ ہے انہوں نے مطلب یہ پورا بیڑا اٹھا کر عریف باپو سے مطلب پوری توجہ کر کے اور یہ دونوں مل کے یہ پورا انجام اتنے اچھے سے ہوا ہے کہ میں پورے دیش کے جتنے بھی مطلب یہ دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے دوسری کوئی نڑکی اگر کدھر کی بھی کوئی بھی دھرم کی مہربانی کر کے اگلتی مت کرو کہ ماں باپ تم کو 18 سال جو آپ کو دیتے اپنے خون رکھ دکھانے کے بعد تو ماں باپ کے پاس نڑکی چلے جاتی افسوسط یہ ہوتا ہے تم جانے کے بعد جتنے آج باہ جولے کے تانے بہت بھاری پڑھ اللہ کر کے تم ایسا کوئی بھی رڑکی کو بھولتا ہو کوئی بھی ایسا کام مت کر کوئی ایسی چیز نہیں ہے محبت تو سعادی تو ہوگی اگر اللہ چاہ تو تمہا نصیب میں ایسا قدم مت چھوٹائی کہ اپنے قوم کو یا کوئی بھی گھر قوم کی وہ اپنے گھر کو اپنے ماں باپ کو تکلیف میں بھاری خبر ایکسپریس نیوز کی طرف سے ہم موموی پولیس کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں جنہوں نے شردہ جیسا دوسرا کانڈ ہونے سے روک لیا اور ہم شوشل ورکر اور آل انڈیا علماء بورٹ کا بھی شکریہ آدھا کرتے ہیں کیونکہ دیش میں بہت سی لڑکیوں کے ساتھ جو ویوار ہو رہا ہے وہ آپ کی نظروں سے شپا نہیں ہے ہم ماتا پتہ سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی بچیوں پر دھیان دے اور بچیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنی عزت اپنی ماتا پتہ کی عزت اور اپنی جان کی خود حفاظت کریں دیش شدش کی خبروں کے لیے ہمارے ساتھ میں بنے رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا خبر ایکسپریس نیوز